اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ صحیح مسلم کتاب علیمان میں باب نمبر اکیس چل رہا ہے اس کی چند حدیث کا مختصر ترجمہ اور تشریح ہو چکی ہے کچھ حدیث باقی رہ گئی ہے باپ کی اختتام پر اس باپ کے تعلق سے بعض باتوں کی وضاحت انشاءاللہ کی جائے گی قادل امام مسلم رحمه اللہ حدثنا یا ابن یحیق قرآ قرآت والا مالک ان ابی الزناد ان اللہ عرج ان ابی حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال راسل کفرنا والمشرق والفخر والخیلاء فی اہل الخیل والعبل الفتادین اہل الوبر والسکیند فی اہل الغنم ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کفر کا سرچشمہ مشرق کی طرف ہے یہ جو آپ نے کہا تھا راسل کفر ناوال مشرق یعنی کفر کا سرچشمہ مشرق کی طرف ہے تو یہ مشرق کی طرف ہے بے اعتبار مدینہ تو مدینہ کے اعتبار سے مشرق کی طرف آپ نے مشرق کی جو مشرقی حصہ ہے مدینہ کے اعتبار سے آپ نے اس کو کفر کا سرچشمہ خرار دیا ہے تو اس سے مراد عراق اور کوفہ ہے اس لئے کی بعد میں عراق اور کوفہ میں بہت سے فتنی پیدا ہوئے ابھی میں اس کا ذکر کروں گا بلکہ اس کی تھوڑی سے وضاعت یہاں میں کر دیتا ہوں یہ علامہ مناغی رحم اللہ کہتے ہیں راسل کفر قبل المشرق کے تعلق سے کی اکثر کفر من جہت المشرق وازم اصباب کفر من شاہو منہو لینہ اکثر افیتن الاسلام زہرت من تلکل جہا یعنی مدینہ کے اعتبار سے جو مشرقی علاقے ہیں تو کفر کے اصباب کا ضرور اسی طرف ہوا ہے یعنی میں نے اشارہ کیا بھی کی کوفہ اعراق وغیرہ کی سرزمین علمہ مناغی نے مثال دی ہے جیسے جنگ جمل کا فتنہ جنگ سفین کا فتنہ جنگ نہروان کا فتنہ اسی طرح سے انہوں نے لکھا ہے وَيَحْتَمِلُوا عَنَّ الْمُرَادِ كُفْرُ الْجُحُودِ وَيَكُمُوا اِشَارَةِ الَا وَقَاتِ التَّتَتَارِ اللَّتِ وَقَالِ اتَّفَاقُوا عَنَّهُ لَمْ يَقَا رَحَا فِلْإِسْلَامِ نَظِيرٌ یہ تاتاریوں کا فتنہ خلافت باسعہ کے زمانے میں جو تاتاریوں نے حملہ کیا تھا بغداد پر ایر سید بجا دی تھی دریائے دجلہ کا پانی سرخ ہو گیا تھا شہدہ کے مسلمان کے خونوں سے اور کہیں کہیں دریائے دجلہ کا پانی لائبریری کی روشنائی سے سیاہ ہو گیا تھا تو یہ مراد لیا گیا ہے اور تیسری بات یہ نہیں کی ہے کہ خروج دجال فَفِ خَبْرِنْ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الْمَشْرِقِ دجال کا خروج بھی مشرق کی طرف سے ہوگا اور ابن حجر نے ایک بات لکھی ہے اُفِ ذَالِكِ اشَارَةٌ اِلَا شِدَّتِ قُفْرِ الْمَجُوسِ اس میں اشارہ ہے مجوسیوں کے کفر کی شدت کی طرف اس لئے کی مملکت فارس اور جو لوگ ان کی اطاعت کرنے والے ہیں یہ بیعتبار مدینہ مشرق کی طرف پڑتے تھے تو معلومی ہوا کی راسل کفر قبل المشرق کی کئی توجہات ہو جاتی ہیں اللہ مناوی کے کہنے کے مطابق یہ اس سے مراد کفا و عراق کی سرزمین ہے جہاں سے جہاں فتن جمل فتن سفین اور فتن جنگ نہروان واقع ہوئی اور دوسرے نمبر پر کی یہ تاتاریوں کے فتنہ جو عید عباسی میں ہوا ہے یعنی تاتاریوں نے حملہ کیا تھا اور بعد میں وہی تاتاری مسلمان ہو گئے تھے علماء اقبال نے کہا تھا کہ ہایا یوشت تاتار کے افتانے سے پاس با مل گئے کعبی کو سنم خانے سے اسی طرح سے تیسی نمبر پر خروجی تجال بھی مشرق کی طرف سے ہوگا اور ابن حضرت کے کہنے کی مطابق اس سے مراد مجوسیوں کی کفر کی شدت ہے اور مجوس کے علاقہ بھی بیعتبار مدینہ مشرق میں پڑتا ہے تو یہ راسل کفر کی قبل مشرق کی یہ تھوڑی سی تشریح ہو گئی تو راسل کفر قبل ناول مشرق اور فخر اور تکبر گھوڑے والوں میں ہے موٹ والوں میں ہے الفدادینہ جو جانوروں کے پیچھے شور کرنے والے ہیں اہلی وبر یہ وبر کہتے ہیں جانور کے بال کو یہاں مراد ہے خیمہ خیمے والے جو خیمی کے زندگی گزارتے ہیں اور سکون بکری والوں میں ہوگا یعنی اصل میں جو بکری کے چروائے ہیں جو اسے بکری سنجدہ جانور ہے ایسے بکری کے چروائے بھی ان کے اندر سکون ہوتا ہے سنجدگی ہوتی ہے وقار ہوتا ہے اور اونٹوں کے چرانے والے گھوڑوں کے چرانے والے ان کے اندر فخر ہوتا ہے تکبر ہوتا ہے ایک روایت ہے ہمیں شدت ہوتی ہے آگے ایک روایت ہے قادر امام مسلون ہے مولا حدثن یا ہے ابن عیوب و قطیبتو ابن حجر و قطیبتو ابن حجر ان اسماعیل ابن جعفر قال ابن عیوب قال ادسنا اسماعیل قال اخبرنی اللہ علیہ ان نبی نبی حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الیمان و یمان والکفر قبل المشرق والسکیندو فی آدھ الغنم والفخر والریاء فریفت دادین آلی الخیل والوور یعنی ایمان یمنی ہے ابو حریرہ کہتے ہیں فرمایا کر اللہ کے رسول نے ایمان یمنی ہے اور کفر مشرق کی طرف ہے سکون بکری والوں میں ہے فخر و ریاء ان لوگوں میں ہے جو آواز لگانے والے ہیں جانروں کے پیچھے یعنی گھوڑے والے اور خیمے والے وہ برکی مانے بال جو بال سے خیمے بنایا جاتے ہیں کپڑے بھن کر کے اور اور اس کے مقابلے میں آبادی میں رہنے والوں کو اہلِ مدر کہتے ہیں کپڑے بھنے والے کپڑے بھنے والے جانروں کے پیچھے اور خیمے والے ہیں یا بال والے ہیں اور سکون بکری والوں میں ہے اور آگی کی روایت ہے یعنی ایمان یمنی ہے اور حکمت یمنی ہے ابھی میں اس کی وضاعت کر رہوں ہوں آخر میں کروں گا کہ یہ ایمان یمنی ہے کیا مطلب آپ نے یمن سے کیا مراد لیا ہے اس سے ذکر بھی ہم کر رہے ہیں قال ابا مسلم رحمہ اللہ حدثنا عبداللہ بن عبدالرحمن قال اخبرنا ابو الیمان ان سعیب ان الظہری قال تصنیف سعید المسیب ان ابا حریت رضی اللہ عنہ قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول جا آدھو الیمن هم ارقو افیدتا وازف قلوبا آئے یمن والے جو نرم دل والے کمزور دل والے تھے ایمان یمنی ہے حکمت یمانی ہے سکون بکری والوں میں ہے فخر و غرور ان لوگوں میں ہے جو جانا لکھ بیچے آواز کرنے والے ہیں اور ان کے بال والے ہیں قبلہ مطلع شمس یہ سورج کے طلوع ہونے کی طرف اور آگے ایک روایت ہے قال امام مسلم رحم اللہ حدثنا ابو وکر و ابو قریب قال حدثنا ابو معوی ان اللہ مشہ نبی صالح نبی حریرہ قال قادر رسول اللہ صلی اللہ آتاکم آدھو الیمن ہم علین قلوبا ورقو افیدتا الیمان یمان والحکم تیمانیتن رسول کفر قبل مشرق آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس یمن والے آئے ہیں وہ نرم دل اور نرم اور کمزور دل اور نرم دل والے ہیں ایمان یمنی ہے حکمت یمانی ہے کفر کا سرچشمہ مشرق کی طرف ہے یہ جو یمن والے آئے تھے تو چونکہ آپ کے پاس وہ فود آتے تھے تو آنے والے وہ فود میں سب سے زیادہ اچھے یمن والے تھے اور رسول کفر قبل مشرق میں بتا چکا ہوں کہ حاضر بن نسبہ الى المدینہ یہ مدینہ کے ادبار سے مشرق حصہ ہے جس کی تفسیر میں کر چکا ہوں یہ ایک بات کی ضروری ہے یہ قلب اور فواد میں کیا فرق ہے یا کسی لفظ کو دو مرد اور آنا دو الفاظ کے ساتھ یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ الفواد غیر القلب یعنی فواد دل کے علاوہ کوئی چیز ہے اب وہ کیا ہے وہ دل کے اندرونی حصہ یعنی باتنی قلب یا دل کے اوپر جو ایک قبر ہے قیلہ غشاون قلب یعنی وہ جو باری قبر دل کو ڈھکے ہوئی ہے اس سے مراد یہ فواد ہے برحال فواد اور قلب یا تو مترادف ہے مسئل یہی ہے یا یہ ہے کہ فواد و قلب میں فرق ہے یعنی فواد کہتے ہیں قلب کے اندرونی حصے کو یا قلب کے ظاہری حصے کو اور آگے کی نوایت ہے یہ اسی سنت کے ساتھ کہ آپ نے فرمایا راسل کفر قبل مشرق اور آگے کی نوایت ہے یہ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا محمد المسنن قال حدثنا ابن وحادی حاوہ حدثنی بشلو بن خالد قال حدثنا محمد یعنی ابن جعفر قالا حدثنا شعبہ عنی لعمش ویاز الاسنات مثل حدیث جریر وزادہ والفخر والخیالہ فی اصحاب الابل و سکیند و الوقار فی اصحاب الشاہ آپ نے فرمایا کہ فخر اور تکبر اونٹ والوں میں ہے سکون و وقار بکری والوں میں ہے شاہ شاتون کی جماعی اور یہ آخری دوایت سباب کیا ہے قادر ما مسلم رحمہ اللہ حدثنا اسحاق و ابراہیم قالا خبرنا عبداللہ بن حارس المخزومی عنی بن جریج قالا خبرنی عبدالزبیر یہ دلوں کی سختی اور سندلی مشرق میں ہے اور ایمان اہلِ حجاز میں ہے یہ باب ختم ہو گیا میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے غلط القلوب والجفاو فی المشرق والایمان فی عادل حجاز اور پشی روایت میں آیا کہ الیمان و یمانی والحکمت و یمانیتن یعنی ایمان یمنی ہے اور حکمت یمنی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس لئے کہ اور روایت میں آیا کہ ایمان حجاز میں ہے اور ادھر آپ نے فرمایا کہ ایمان یمنی ہے حکمت یمنی ہے یہ روایت بزر چکی ہے الیمان و یمانی الفقہ یمانی والحکمت یمانیتن تو اس حسلے میں علماء نے کئی توجیہ کی ہے ایک توجیہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ ایمان یمنی ہے حکمت یمنی ہے آپ نے اس مراد مکہ کو لیا ہے اس لئے کہ اس لئے کہ مکہ تہامہ کا حصہ ہے اور تہامہ ارض یمن کا حصہ ہے دوسری تو جیہ ہے کہ اس سے مراد مکہ اور مدینہ ہے یعنی ایمان یمنی ہے حکمت یمانی ہے تو وہاں پر یمن سے مراد مکہ اور مدینہ ہے مراد مکہ اور مدینہ ہے اس لئے کہ فَيْنُوْ يُرُوَا فِي الْحَدِيثِ مراد مکہ اور مدینہ ہے آپ نے تبوک میں رہتے ہوئی یہ بات فرمائی تھی اور آپ اور یمن کے درمیان مکہ اور مدینہ واقع ہے تو آپ اس مراد مکہ اور مدینہ لے رہے ہیں آپ نے فرمائی ایمان و یمانی اور ایک تیسی تو جیہ ہے کہ یہ زیادہ لوگ اسی کے قائل ہیں اللہ و نوی لکھتے ہیں وَالثَّالِسْ مَا ذَابِلِي قَثِرُ مِنَ النَّاسِ وَوَا حَسَنُوا اِنْدَا بِعُبَدْنَا لَمُرَادْ بِذَلِكَ الْاَنْسَارِ لِنُوْا ایمانیونَ فِي اَسْرِ نَسَبْ فَنُسْبَلْ اِمَانُ عِلَيْهِمْ لِكَوْنِوْا انصارو یہ اس سے مراد انصار کے لوگ ہیں اس لیے کہ انصار بیعتبار نصب یمنی ہیں تو اس لیے ایمان کی نسبت ان کی طرف کی گئی اور ایک چوتھی توجیہ یہ ہے علامہ شیخ ابو عمر ابن سرار رحمانہ نے لکھا ہے کہ مراد یمن و اہل یمن سے بین المراد الیمن و اہل الیمن اس لیے مراد خاص یمن اور اہل یمن ہے اور اس لیے کہ آپ نے جو بات کہی ہے یہ ان یمن والوں کے لیے کہی جو وفد آپ کو حسایا تھا اس لیے کہ ابھی عادث گزری ہے کہ اتاکم اہل یمن جا اہل یمن آئے یمن کے لوگ آئے یمن والے تو جو یمن کا وفد آیا تھا آپ نے ان یمنیوں کے بارے میں بات کہی تھی کہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ ایمان یمنی ہے اور حکمت یمنی ہے تو اس سے مراد یا تو مکہ ہو یا مکہ اور مدینہ ہو یا اس سے مراد انسار کے لوگوں ہیں اس لیے کہ انسار کا نصب انسار بیتبار نصب یمنی ہے یا اس سے مراد خاص یمن سے آنے والوں کا وفد ہو یہ سارے ساری توجہات ہو سکتے ہیں تو یہ بات ہی ختم کر رہا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین